سنناٹے کو چیرتی میزائل کا شور ہوا آواز سے پانچ گناہ ربطار والی میزائلیں لانچ ہونے لگے اور پھر زمین پر زوردار دھماکہ ہوتا ہے اتنا زوردار کہ زلزلہ آ جاتا ہے آگ کے لپٹوں کے ساتھ زمین کا زرہ زرہ بکھر جاتا ہے دھوئے کا غبار پورے آسمان میں چھا جاتا ہے لگ بھگ پچاس سیکنڈ کے اس ویڈیو کلپ سے دشمن کا کلیجہ کام پھٹھا پہلی میزائل دوسری میزائل تیسری میزائل ایک کے بعد ایک تین میزائلیں ٹارگٹ پر چھوڑی جاتی ہیں اور پھر تینوں اپنے ٹارگٹ پر کچھ اس طرح گرتی ہیں دھماکہ نمبر ای دھماکہ نمبر دو دھماکہ نمبر دو دھماکہ ایران میں کیا گیا لیکن اس کی آواز تیل عوی تک پہنچی اس بلاسٹ کا شور ہزاروں کلومیٹر دور وائٹ ہاؤس میں بھی سنا گیا اتنا زوردار دھماکہ تھا کہ نیتن یاہو اور بائیڈن کا دل بیٹھ گیا ایران کی پہلی ہائپر سونک میسائل وار اور پلٹ وار کے لیے تیار اس گھا تک ہتھیار کی ریج اس کی ربطہ سب کچھ بہت بڑا سیکرٹ ہے جسے ایران اب دنیا کو بتانا چاہتا ہے ایران کی ایسی میسائل کا پوسٹر ایک سال پہلے چھپ گیا تھا تہران کی سڑکوں پر چپے چپے میں پوسٹر لگایا گیا پوسٹر میں میسائل کی فوٹو ساتھ میں ٹارگٹ کا نام فارسی اور ہیبرو میں پوسٹر میں لکھا تھا چار سو سیکنڈ میں ٹارگٹ تیل عویف دھوست یہ ہے ایران کی فتح ٹو میسائل رینج ڈیڑھ سے دو ہزار کلومیٹر یعنی ایران سے اسرائیل تک یہ حملہ کرے گی اور اسے روکنا ناممکن ہوگا کیونکہ یہ ہائپرسونک میسائل ہے یعنی سپیڈ چھ ہزار کلومیٹر پرتی گھنٹہ سے زیادہ یا کہیں کہ آواز سے پانچ گناہ زیادہ رفتہ فتح کا فارسی میں مطلب ہوتا ہے ویجیتا اور ایران اسی نام کے ذریعے نیتن یاہو کو ایک سندیش دینا چاہتا ہے گازہ میں ہو رہی بمباری اور ہزاروں لوگوں کی موت کو لے کر ایران اس وقت بہت غصے میں ہے سب نے سوال پوچھا کہ میسائل ہے تو ایران کس بات کا انتظار کر رہا ہے یہ بات صاف ہے کہ فتح کا ٹارگٹ اسرائیل ہے پچھلے سال نومبر میں ایران کی اسلامیک ریولوشنری گارڈ کو یعنی آئی آر جی سی نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے ایک ایسی ہائپرسونک مسائل بنائی ہے جو محض سات منٹ کے اندر اسرائیل کو تباہ کر سکتی ہے یعنی اسرائیل کو صرف چار سو سیکنڈ میں برباد کرنے کا دعویٰ کیا گئے اور اب فتح ٹو سب کے سامنے ہیں ایران که سپریم لیڈر علی خامنےی سے لے کر راشتبتی ابراہیم رئیسی تک سب کو جس کا انتظار تھا میزائل کی دنیا میں ایران کا ایک ایسا پروجیکٹ جس پر تیل عویب اور پینٹاگون کی پینی نظر تھی میزائل کی ایران کی طاقت دیکھنے کے لیے دنیا بڑی بے سبری سے انتظار کر رہی تھی خامنےی نے پہلے اسی میزائل کا ایک سیکرٹ ڈٹے پر جا کر معاینہ کیا اور پھر ایران نے زوردار بارودی دھماکہ کر کے دوست اور دشمن سب ہی کو اپنی طاقت کا ثبوت دے دیا ایران کی پہلی ہائپرسونک مسائل بنانے کی سکھ بگاہت پچھلے ایک سال سے ہو رہی تھی چھے جون دو ہزار تئیس کی تاریخ ایران کے اتحاظ میں پتھر پر لکھی عبارت بن گئی کیونکہ تب ایران نے اپنے راشتپتی ابراہیم رئیسی کی موجودگی میں پہلی ہائپرسونک مسائل بنانے کا دعوی کیا ایسے پہلی بار دنیا که سامنے پیش کیا مسائل کا نام رکھا فتح یه نام ایران که سپریم لیڈر علی خامنےی نے دیا ہے رئیس جمہور امریکا سدر ازم آلمان رئیس جمہور فرانسی نخوز وزیر انگیلیس اینا دارن از یک چینین موجودی از یک چینین حووییتی دارن دفاع میکنن و بهش کمک دارن میکنن این معناش چیه معناش این است که مسئله تبییز نجادی که امروزی که از مسائل مهم دنیا است ایران نے پششم ایشیا میں اپنے موہروں سے اسرائیل کی گھیرہ بندی کی ہوئی ہے ایران بار بار اسرائیل کو دھمکاتا رہتا ہے ایران کے ریولوشنری گارڈ کے ڈپٹی کمانڈر علی فدعوی نے ایک بڑی دھمکی دی انہوں نے کہا کہ ایران کی مسائل کے ٹارگٹ پر اسرائیل کا تیسرا بڑا شہر ہائفہ ہے جسے اسرائیل کا گیٹوے بھی کہا جاتا ہے اسرائیل کی ارتفعوستہ میں ہائفہ شہر کا اہم یوگدان ہے یہاں اسرائیل کا ایک پورٹ ہے جہاں سمدری راستے سے آنے جانے والے سامان آتے ہیں فتح مسائل کے نظریے سے دیکھیں تو ایران سے ہائفہ کی دوری دو ہزار کلومیٹر ہے اور سیریا سے تو ہائفہ کی دوری چھ سو کلومیٹر سے بھی کم ہے لیکن لبنان سے ہائفہ کی دوری ماتر ساڑھے تین سو کلومیٹر ہے پتہ ٹو مسائل ایک ہزار چار سو کلومیٹر سے بھی دور جا سکتی ہے یہ مسائل کے وار ہیڈ کے وزن پر تیہ ہوتا ہے ایسے میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایران ہائفہ کو اپنی زمین سے نشانہ بنائے گا تو کیا ایران کے پاس دو ہزار کلومیٹر سے دور تک مار کرنے والی مسائلیں ہیں جو ہائفہ کو نشانہ بنا سکتی ہیں یا پھر ایران سیریا اور لبنان سے ازرائیل کے شہر ہائفہ کو نشانہ بنائے گا ایران کی سینہ اور سرگار نے دعویٰ کیا ہے کہ اس ہائپر سانک میزائل کے خواب سے اب دشمن آنکھ اٹھا کر دیکھنے سے پہلے ہزار بار سوچے گا امریکہ بھی ازرائیل کو بچا نہیں پائے گا مرب، امریکہ، انگیلیس، آلمان و فرانسی مشخصن و بعضی دولتهای منافق در کنار آنان اینها یک شکست اخلاقی عظیم را در جهان تجربه کردن اما انہاں باید بدانن ہی چکزین اقدامات مانعی نیست آملی نیست برای نجات سحیونی سا سوال ہے کہ کیا گازا کی آگ اب تیل عویب ورسز تہران میں بھڑکنے والی ہے کیا ایران اپنے دم پر اسرائیل کو ہرا سکتا ہے اور کیا فتح میزائل نے اسے وہ بھروسہ دے دیا ہے سنایه دفاعی و موشکی و نظامی بومی شده وارداتی نیست که بشه با تحدیدها و بشه با دنبال کردن دشمنان این دانشت و و این سنعت پیش رفتر رو حال که سالوں میں ایران پشت میشم ایک بڑی شکتی بن کرو براه ایران نے اپنے ورچس و ورحانه کلیے پورے علاقے میں اپنے ساتھ کئی دیشوں کو بھی لامبند کیا ہے ایسے میں کہا جاتا ہے کہ ایران کے فتح ون ون زیرو مسائل پہلے سے ہی لبنان میں حزباللہ کے پاس ہے جو آسانی سے ہائفا کو ٹارگٹ کر سکتی ہے خبریں تو ایسی بھی ہیں کہ ایران نے اپنی فتح ون ون زیرو اور زلفیکار بلیسٹک مسائل کو سیریا میں تینات کر دیا ہے